یہ مووی ان قپل کو سمرپیت ہے جن کی حالی میں سادھی ہوئی ہے اور وہ انجان جگہ پر ہنیمون منانے کیلئے جانا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انجان جگہوں پر کیسے کیسے نئے خطرے ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا برا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کا پورا لائف بدل جائے گا ایک سائیکوپیت جو کی نئے قپل کو دیکھتے ہی پاگل ہو جاتا ہے ان کے خون کا پیاسہ ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں مووی کی کھانی کو کھانی کے شروعات ہمیں ایک پیارا سا قپل دکھا جاتا ہے جس کا نام ہوتا کلیف اور سیڈنی ان دونوں کی حالی میں سادھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ دونوں ہنیمون منانے کیلئے ہوای آتے ہیں ہوای ایک بہت ہی زیادہ سندر اور نیچر سے بھری ہوئی جگہ ہے جہاں پر پہاڑ جھرنے ندیا جنگل سب کا نظرہ بہت زیادہ بیوٹیفول ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھلیف اور سیڈنی بھی یہاں پر اپنا ہنیمون منانے کیلئے آتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا ان کا ایک سائیکوپیت ویٹ کر رہا ہے کھلیف اپنی بیوی کو حسین دلروبہ کہتا ہے جیسے وہ ہوای پہنچتے ہیں تو ان کا ہنیمون پیکس تین دین کا ہوتا ہے لیکن اسے وہ بڑھا کر ایک سبتہ کا کر لیتے ہیں اور پہاڑوں کی چڑھائی کے لیے نگل جاتے ہیں اس ہوای کی جگہ پر کافی کپل آتے ہیں انہیں راستے میں ایک کپل ملتا ہے جس کا نام کلوئی اور کلے ہوتا ہے وہ ان سے لفٹ مانگتے ہیں کلیف لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں انزال لوگوں سے دور رہنا چاہیے لیکن اس کی ویوی سیڈنی کہتا ہے کہ ہم ہوای میں ہیں ہمیں لفٹ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے لفٹ دے کر ان کے بھی تھوڑی بحث ہوتی ہے تو فائنلی کلیف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بات چیت کرتا ہوں کلیف کلے اور کلوئی سے بات کرتا ہے اور وہ انہوں سمجھاتا ہے کہ آپ تھوڑا اور ویٹ کیجی آپ کو دوسری گاڑی مل جائے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پسلے ڈیڑھ گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں تمہارے آنے سے پہلے کوئی بھی گاڑی نہیں آئی لیکن وہ دونوں سمجھاتے ہیں کہ وہ لفٹ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی منع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہم پیدل چلے جائیں گے دراصل کلوئی اور کلے دیکھنے میں کافی زیادہ خطرناک لگ رہے تھے اس لیے سیڈنی اور کلیف نے انہیں لفٹ دینے سے مانا کر دیا تھا وہ تھوڑا اور آگے جاتے ہیں پہاڑوں پر چڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایک نیا کپل ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نک اور جنا وہ انہیں کافی زیادہ شریف لگتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں کیونکہ کلیف اور سیڈنی کو پہاڑوں کو چڑنے کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے لیکن نک اور جنا کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ کپل ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اس طرح دونوں ایک دوسرے کی شرکشہ کریں گے اور ساتھ رہیں گے یہ انہوں نے سوچا تھا اور حالی میں فیلی ہوئی نیوز کے بارے میں ان دونوں نے سنا تھا جہاں پر پتا چلتا ہے کہ ایک تریندہ حسین کپلوں کے دانت نکال دیتا ہے ناکھوں نکال دیتا ہے اور ان کا بربرتہ کے ساتھ ہتیا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ آنے والے کپل کافی زیادہ ڈھرے گے ہوتے ہیں نک، جینا، اکلیف اور سیڈنی کافی زیادہ مزے کرتے ہیں نک اور کلیف دونوں سکار کے لیے جاتے ہیں تب سیڈنی اور جینا پیچھے اکیلی ہوتی ہے تو سیڈنی اپنی ایک خانی سناتی ہے سیڈنی کہتی ہے کہ جب وہ فرس ٹائم کسی کے ساتھ ڈیٹ پر گئی تھی جس کا نام روکی تھا وہ کافی برا انسان تھا وہ کہتی ہے کہ میں اسے بلا نہیں پائی آس تک اور اس روکی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ اسے بھی مار ڈالے گا تب اس پر جینا کہتی ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کو بتایا ہے سیڈنی کہتی ہے کہ میں نے صرف ایک کو بتایا اور وہ تم ہو میں نے کسی کو نہیں بتایا آس تک تم پہلی ہو یہ سن کر جینا کافی زیادہ در جاتی ہے اسے کافی زیادہ عزیب لیتا ہے لیکن وہ اگنور کر دیتی ہے یہ جنگل اتنا زیادہ گھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر فان کالز نہیں جاتے ہیں نیٹوک پوری طرح سے ڈیڈ ہوتا ہے تب ہی ان کو ہیلیکاپٹر کی آواز سنے دیتی ہے وہ جا کے دیکھتے ہیں تو پولیس والے کیل اور کلوی کو پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے بیگ سے انسانوں کے دان سے بریوی ڈبی بال ناکھون ملے رہے تھے جس کی وجہ سے پولیس کو پوری طرح سے سکھ ہو جاتا ہے کیل اور کلوی وہ سائیکوپیت ہے جنہوں نے لوگوں کو مارا نیو کپلز کو مارا لیکن کیل اور کلوی چلاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں ہمیں فسایا گیا ہے ہمیں فسایا گیا ہے لیکن پولیس ان کی ایک نے سنتی ہے اور انہیں پکڑ کر جبردستی وہاں سے لے جاتے ہیں اب نکزینہ اور کلیفک اور سیڈنی چیاروں نیسویگر ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی ٹینسر نہیں ہے وہ درندہ پکڑا گیا سائیکوپیت پکڑا گیا اب ہم آرام سے یہاں سے گھوم ساتے ہیں اگلے دن وہ رافٹنگ کے لیے ندی میں جا رہے ہوتے ہیں اور سیڈنی کا کیمرہ وہیں بہار تٹ پر ہوتا ہے جہاں پر جنہ اس کیمرے میں ان کی سادھی کی فوٹویں دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے سچ سامنے آ جاتی ہے کہ جن کی فوٹو ان کے اندر ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں چینہ سمجھ جاتی ہے کہ سیڈنی اور کلیف ہی وہ سائیکوپیت ہے جو نئے کپلز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور ان کی ہتیاں کرتے ہیں پوری طریقے سے اور وہ اپنے بوائی فرنڈ کو بچانے کے لیے چلاتی ہے لیکن نکتا چینہ کی آواز نہیں پہنچتی ہے اور وہ کلیف کے ساتھ نک رافٹنگ کرنے بہت دور نکل جاتا ہے اور یہاں پر ہی ہمیں سارا فلیس بے پتا چلتا ہے تراصل کلیف اور سیڈنی وہ اصلی کپل ہے جو کی نئے کپل کی ہتیاں کرتے ہیں اور انہوں نے حالی میں کلیف اور سیڈنی نام کے ایک کپل کی ہتیاں کی تھی اور ان کے نام سے یہاں پر گھومنے آگئے اور ہر بار یہ یہی کرتے ہیں ایک نئے کپل کی ہتیاں کرتے ہیں اور ان کی پوری آئیڈنٹی کو چورا لیتے ہیں اور ان کے نام سے نئے جگہ پر جاتے ہیں اور پھر نئی ہتیاں کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کا سائیکل چلتا رہتا ہے دراصل یہ وہی آدمی ہے سیڈنی کے ساتھ رو کی نام والا جو بچپن سے ہی کافی زیادہ کھونکھا رو سائیکوپیت ہوتا ہے اب جینا اور نک بری طرح سے فض جاتے ہیں جینا کو اب تک سچا ہی پتا چل گئی ہے لیکن نک کو نہیں پتا ہوتی ہے لیکن نک بہت زیادہ سمارٹ ہوتا ہے وہ اس کی حرکتوں سے سمجھ جاتا ہے جیسے اس انسان جگہ پر جاتے ہیں کلیف اپنی گھل نکالتا ہے اور نک کو سوٹ کر دیتا ہے لیکن اس کو کیا پتا کہ اس کے سر کے اندر پلیٹس ڈالی ہوئے ہوتی ہے دراصل وہ پہلے آرمی میں تھا جس کی وجہ سے ایک خاصہ ہوا تھا اور اس کے سر پر میٹل سے لگے ہوئے تھے پلیٹس اور یہی اس کی جان بچاتے ہیں کلیف اسے مراوا چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے سمجھتا ہے لیکن نک زندہ ہوتا ہے نک اس کا پیچھا کرتا ہے کلیف واپس اپنی بی بی سیڈنی کے بعد جا کر کہتا ہے کہ میں نے نک کو ٹھکانے لگا دیا ہے اب جنہ کی باری ہے جنہ دوڑ کر پہاڑ پر چر جاتی ہے وہ پولیس کو فون کول کرنے کے لیے کیونکہ پہاڑ کے نیچے فون کول کرنا نہ ممکن ہوتا ہے نیٹرک بلکل بھی نہیں ہوتا ہے جیسے تیسے جنہ پولیس کو کول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کلیف آ جاتا ہے اور اسے پوری طرح سے مارنے کی کوشش کرتا ہے ان کے بھی ساتھا پائی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر نک آ جاتا ہے نکے سے بھی کر کے کلیف سے وہ گن لے لیتا ہے پولیس کو آتا دیکھ سیڈنی پولیس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ میرے پتی کو مار رہے ہیں میں نے اس ہتھیارے کو دیکھا ہے میں جانتی ہوں وہ ہتھیارہ کون ہے تو پولیس اس سیڈنی کو اپنے ہیلیکوپٹر میں بیٹھا کر وہاں پر جہاں پر کرائم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر لے جاتی ہے اور پولیس سیڈنی سے پولتی ہے کہ وہ ہتھیارہ کون ہے جلدی بتا وہ ہتھیارہ کون ہے اور سیڈنی کہتی ہے کہ جو نیچے لیٹا ہوا ہے وہ ہی ہتھیارہ ہے یعنی کہ وہ روکی کو ہی مروا دیتی ہے کیونکہ سیڈنی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے روکی کے اس بیہیوئر سے بچپن سے اس کے جال میں فسی ہو ہوتی ہے اور وہ کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور پہلی بار اس نے ہمت اور سمجھداری دکھائی جس سے کی انہوں سے لوگوں کی جان بچ پائی اور خود بھی اس چنگل سے آزاد ہو پائی پولیس والے وہیں پر سوٹ کر دیتے ہیں کلیف کو اور جینا اور وہ کپل بچ جاتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد دوستو